موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ محترم ناظرین اکرام درس قرآن کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کے نشست میں سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 سے سورہ معون سورہ نمبر 107 تک سات سورتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ کھڑکھڑا دینے والی مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی وما ادراکم القارعہ اور آپ کو کیا معلوم وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پروانے وَتَقُونُ الْجِبَالُكَ الْأَحْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ دھکی ہوئی رنگین ان جیسے ہو جائیں گے فَأَمَّا مَنْفَقُلَتْ مَوَازِينُ پھر جس شخص کے پرلے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ تو وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْخَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس شخص کے پرلے ہلکے ہو گئے فَأُمَّهُ حَاوِيَةِ تو اس کا ٹھٹانہ حاویہ یعنی گڑھا ہوگا وَمَا عَدْرَاكَ مَاہِيَةِ اور آپ کو کیا معلوم حاویہ کیا ہے نارن حامیہ وہ سخت دھکتی ہوئی آگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلْحَاكُمُ التَّكَافِرُ قَسْرَتْ کی چاہت نے تمہیں حلاق کر دیا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے قَلَّا سُو فَتَعْلَمُونَ ہرگز نہیں پھر جلد ہی تم جان لوگے قَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو لَتَرَوُنَّ الْيَحِيمِ یقیناً تم ضرور دوزق کو دیکھو گے ثُمَّ لَتَرَوُنَّ هَا عَيْنَ الْيَقِينَ پھر یقیناً تم اسے ضرور یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن تم سے ضرور بازرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانے کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْر بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حقی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِلُوا لِكُلِّهُمَ زَطِلُّ مَزَهُ ہر تانہ دینے والے اور عیب ٹٹولنے والوں کے لئے ہلاکت ہے اَلَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کس نے مال جمع کیا اور اسے گنگن کر رکھا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وہ سمستا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں اسے ضرور ختمہ میں پھیکا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ اور آپ کو کیا معلوم حتمہ کیا ہے نار اللہ المقدہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اللَّتِ تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں تک پہنچے گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةِ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَوِيرًا عَبَابِيلِ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے اور پھر اس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھونسے کی طرح کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَئِلَا فِي قُرَيْش قُرَيْش کے معنوس ہونے کی وجہ سے یعنی ان کے سردی اور گرمی کے سفر سے معنوس ہونے کی وجہ سے لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے رب کی عبادت کریں اَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعِمْ وَعَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْف جس نے اسے بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَرَأَيْتَ الَّذِي يُقَذِبُ بِالدِّينَ اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمِ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لئے شوق نہیں دلاتا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ چنانچہ ان نمازیوں کے لئے حلاقت ہے الَّذِينَ هُمْ أَنْصَلَاتِهِمْسَاحُونَ جو اپنے نماز سے غافل ہیں الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور لوگوں کو استعمال کی معمولی چیزیں بھی دینے سے انکار کرتے ہیں ناظرین اکرام اب یہ آپ نے سات سورتیں سنی سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 سے سورہ معون سورہ نمبر 107 تک سات سورتوں کا ترجمہ سنا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سات سورتوں کو لیتے ہیں پہلی سورہ ہے سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 اس کے اندر گیارہ آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے القاریہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کے ناموں میں سے نام ہے جیسے الحاقہ ہے ثابت ہونے والی الساخہ ہے پھر اسی طریقے سے الطامہ ہے الساعہ ہے اليوم الاخر ہے قیامت کے ناموں میں سے ہے الغاشیہ ہے الواقعہ ہے قیامت کے ناموں میں سے اسی طریقے سے القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ہے اس دن کیا ہے انسان خوف زدہ ہوگا دل گھورا جائیں گے اس لئے کہا گیا کھڑکھرا دینے والی آگے آیا لوگ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے کل فراش المبسوس روشنی کے اردگرد مڈلانے والے پرندے اسی کو فراش کہا جاتا ہے کل مبسوس منتشر بکھرے ہوئے قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح پراغندہ ہو جائے گا بکھر جائے گا ادھر ادھر چلا جائے گا پہاڑ کے بارے میں آیا وَتَقُونُ الْجِبَالُ قَلِحِنِ الْمَنفُوش پہاڑ دھنی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے پہاڑ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ذکر کیا جیسے کہ ایک آیت یہ ہے سورہ قاریہ سورہ نمبر 101 آیت نمبر 5 کے اندر قرآن کریم میں پہاڑوں کے بارے میں مختلف حالتوں کا تذکرہ ہے جیسے سورہ حاقہ سورہ نمبر 79 ایک کم 70 آیت نمبر 14 فَدُقْقَتَ دَقْقَتَوْ وَاہِدَ ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 5 اچھے وَبُسْتِ الْجِبَالُ وَبَسَّ فَقَانَتْ حَبَا عَمُمْ بَسَّ اور اس دن وہ غرد و غبار کی طرح ہو جائے گا پھر اسی طرح سورہ تاہا سورہ نمبر 20 آیت نمبر 105 فَيَنْصِفُهَا رَبِّ نَسْفَا میرا رب اسے اُرا کر بکھیر دے گا پہاڑ کے بارے میں ہے پھر اسی طرح ایک جگہ پر ہے سورہ نبا سورہ نمبر 78 آیت نمبر 20 وَسُوِيَرْتِ الْجِبَالُ فَقَانَ السَّرَابَ پہاڑ چلا دیے جائیں گے یعنی وہ سراب ہو جائیں گے کوئی چیز نہیں ہوں گے سراب کا معنی کوئی بھی چیز نہیں صرف دور سے کوئی چیز نظر آئے گی ایسا لگتا ہے سورہ مُزَّمِل سورہ نمبر 73 آیت نمبر 14 وَقَانَتِ الْجِبَالُ قَصِبَ مَحِيلَ بھر بھری ریت کے ٹیلوں کی طرح پہاڑ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے بارے میں مختلف شکلیں بیان کیا اور قیامت کے دن ایسا ہونے والا ہے اس کے بعد دو فریقوں کا تذکر آیا جن کا وزن بھاری ہو جائے گا اس کا فائدہ ہے جس کا وزن ہلکا ہو جائے گا اس کا نقصان ہے آمال تولے جائیں گے ایمان تولہ جائے گا لوگوں کو تولہ جائے گا آمال تولے جائیں گے آمیل کو تولہ جائے گا صحافہ آمال کو تولہ جائے گا جو آمال کے صحیفیں ہیں اس کو تولہ جائے گا لا الہ الا اللہ کا جو بطاقہ ہے وہ بھاری پڑ جائے گا تو بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لئے اس لئے موازینوں کا لفظ آیا ترازو سرعہ رابع سرور نمبر 7 آیت نمبر 8 اور 9 بغور کیجئے وَالوزنُ يوم ازین الحق وَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُوا فَأُولَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُوا فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفس ہم بما کانو بے آیات نازلمون اس دن حق کے ساتھ وزن ہوگا اور جس کا وزن بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے جس کا وزن ہلکا ہو گیا وہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے حلاکت میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے تھے وہی ظالم تھے سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سیتالیس وَنَزَغُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيُومِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلُوا نَفْسٌ شَيْعَ وَإِنْكَانَ مِسْقَالَ حَبَّتٍ مِّنْ خَرْدٍ لِنَ تَيْنَا بِهَا وَقَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قیامت کے دن ہم انصاف کے ساتھ ترازو قائم کریں گے کسی نفس کو بظلم نہیں ہوگا اور ذرہ برابر اس نے جو بھی کیا ہم اس کو لائیں گے اور اکیلے ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 102-103 پر غور کیجئے فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ هُمَ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ جن کا وزن بھاری ہو گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا وزن ہلکا ہو گیا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جہنم کے اندر یہ لوگ جانے والے ہیں ہمیشہ رہیں گے اس کے بعد کہا گیا حاویہ میں وہ لوگ جائیں گے جہنم کا نام ہے اس کو حاویہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا گیا فَأُمْ مُحُوا حَاوِيَ تو کہا گیا حاویہ کیا ہے اس کا ٹھکانہ اُمْ مَنِ مَا حاویہ مانے ٹھکانہ مَا کا لفظ کیوں آیا کیونکہ انسان کے لیے بچپن میں مَا ہی ایک پناہ کی جگہ ہے اسی طریقے سے مَا کا لفظ تابیر کے طور پر استعمال ہوا جہنمیوں کے لیے اسی میں ٹھکانہ ہے اب وہ نکل نہیں سکتے کہیں جا نہیں سکتے یا پھر اُمْ دِمَاگ کے بارے میں ہوتا ہے کہ جہنمی کو سر کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا سر کے بل جہنم میں داخل کر دیا جائے گا آگ کی شدت کے بارے میں ہے نارن حامیہ وہ تیز تن آگ ہے وہ تیز آگ ہے اب اس کے بعد سورہ تقاسر ہے سورہ نمبر 102 یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے آٹھ کے درمیان غور کیجئے دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت کے نتیجے پر تذکرہ ہے الہاکم التقاسر الہا یلہی کا معنی ہے غافل کر دینا تقاسر معنی زیادتی کی خواہش یہ عام ہے چاہے مال ہو جس چیز میں زیادتی کی خواہش ہے انسان کو وہ غافل کر دینے والی ہے حضرت انسان کا یہ ہے کہ اگر اس کو ایک پہاڑ مل جائے سونے کا تو دوسرا چاہیے دوسرا مل جائے تو تیسرا چاہیے ایک حدیث پر غور کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6449 انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کے لئے سونے کی ایک وادی ہو تو وہ پسند کرے گا اس کے لئے دوسری وادی ہو اور اس کے موں کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے مال میں ہمارا حصہ کتنا لوگ کہتے ہیں نا میرا مال میرا مال صحیح مسلم کتاب الزوت کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سو انسٹھ ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقور الابد مالی مالی انما لہو من مالی ثلاث ما اکلا فعفنا او لبسا فعبلا او اعطا فقتنا وما سوا ذالک فہو ظاہبن وطارقہ لناس بندہ کہتا میرا مال میرا مال جبکہ بندے کے لئے وہی جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا اور جو پہنا پرانا کر دیا یا کسی کو دے کے جمع کر لیا اس کے علاوہ جتنے بھی مال ہیں وہ دوسروں کے لئے وہ دوسروں کا ہو جائے گا کل قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تھنڈا پانی ایک نعمت ہے اچھا پروسی ایک نعمت ہے نیک بیوی ایک نعمت ہے پھر اسی طریقے سے اچھی خجور ایک نعمت ہے بہت ساری نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا پاؤں دیا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کیجئے دیکھئے ایک حدیث میں غور کرتے ہیں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2968 اے فل کیا میں نے تجھ کو عزت نہیں دی تجھ کو سردار نہیں بنایا تیرے لئے جوڑا نہیں دیا تیرے لئے گھوڑے اور اون مسخر نہیں کیے یعنی تجھے اونٹ اور گھوڑا دیا تجھے ریاست دیا اور آرام کے حالت میں نہیں چھوڑا اور تُو ان سے چوتھائی حصہ مانگتا تھا یعنی بڑی نعمتیں تجھے دیئے تو ان نعمتوں کو غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دیا کسی کے بارے بائیک ہے اللہ نے نعمت دیا گاڑی ہے اللہ نے نعمت دیا اس نعمتوں پر وہ غور کرے دیکھے تو اللہ تعالی نے نعمتوں کے بارے میں کہا کسی کو اہدہ دیا اس میں غور کرے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے تھنڈا سایہ پاکزہ خجور اور میٹھا پانی ایک بڑی نعمت ہے آج کل لوگ پانی کو برباد کر رہے ہیں کچھ لوگ پانی کو برباد کر رہے ہیں جی نہیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا سرانتر مزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیس نمبر دوہزارت تنسو انہتر ابو حریر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سے پوچھا ماجہ ابی کا یا ابا بکر ابو بکر کیوں باہر آئے پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی نے بھی آئے تو کہا ماجہ ابی کا یا عمر عمر کیوں آئے اللہ کی رسول اللہ تعالی نے بھوک کی وجہ سے آئے ہیں تو تینوں آدمی جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تینوں آدمی ایک صحابی کے باغ میں گئے اس صحابی کا نام تھا حیشم بن تیحان انساری ان کے باغ میں گئے خجور کھائی اور میٹھا پانی پیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَذَا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمَ اللَّذِينَ تُسَعَلُونَ أَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاعٌ بَارِدٌ یہ یاد رکھو قسم اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نعمتوں میں سے ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا نعمتیں ہیں تھنڈا سایہ پاکیزہ خجور اور میٹھا پانی اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے بیوی ایک نعمت ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج کل لوگ بیوی کی ناقدری کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیجئے مسرد احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 492 حدیث نمبر 10378 صحیح روایت ہے یہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا افان نے کہا يوم القیامہ قیامت کے دن کہے گا یابن آدم اے آدم کی اولاد اور تیری شادی کرائی عورتوں سے اور تجھے نعمتوں پر چلنے پھرنے دیا اور سرداری کرنے کا موقع دیا تو ان نعمتوں کا شکریہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا اس لئے تیاری کر لیجئے اس کے بعد ہے سورہ عصر سورہ نمبر 103 مکی سورہ ہے تین آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں جل نمبر 4 صفہ نمبر 36 حدیث عمر 5124 عبداللہ بن حسین ابو مدینہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دو شخص جب آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک کہ سورہ عصر ایک دوسرے کو سنا نہیں دیتے امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لئے یہ سورہ ہی کافی ہے اگر اس پر غور کر لیں تو وہ کافی ہے والعصر سے مراد کیا ہے اس کی قسم دن اور رات کی قسم رات کبھی لمبی ہوتی ہے پھر اسی طرح دن چھوٹا ہوتا ہے کبھی دن چھوٹا رات لمبی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی بھی چاہے قسم کھالے ان الانسان اللہ فی خسر یہ جواب قسم ہے کہ تمام لوگ گھاٹے میں لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان والے ہیں جو عمل صالح کرنے والے ہیں جو حق کی وسیعت کرتے ہیں جو صبر کی تلقین کرتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سورہ عصر سے قرآن کا اجاز معلوم کرنا انہوں نے قرآن کا اجاز معلوم کیا جامعول علیم الحکم ابن رجب رحمت اللہ علیہ کی کتاب جیل نمبر ایک صفحہ نمبر اسو پچاسی حدیث نمبر گیارہ کے اتحت ہے عائم میں تفسیر نے یہ ذکر کیا کہ عمر بن عاص مسلمہ قذاب کے پاس گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی بیست ہو چکی تھی مگر عمر بن عاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمہ قذاب نے پوچھا جس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تمہارے ساتھی پہ کیا نازل ہوا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک مختصر مگر بلیق صورت نازل ہوئی ہے مسلمہ نے کہا وہ کونزی صورہ ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عصر پڑھ کر سنائی تو مسلمہ قذاب نے کہا بے شک تیرے پاس دو کان اور ایک سینہ ہے بکیہ سارا جسم حقیر ہے بے ڈول ہے بے ہنگم ہے قبر جو ہے بلی کے شکل کا ایک جانور ہے تو مسلمہ قذاب نے فوراں اس کے طرز پر یہ جملے گر دی ہے مسلمہ نے پوچھا عمر تمہاری کیا رہا ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے معلوم ہے کہ تجھ ہڑ وہ اللہ ہے اب بات پکی ہو گئی آگے ذکر ہے صبر کس چیز پر ہو وَتَوَاسُوا بِسْصَبْرْ معاسی مصیبت پر صبر پھر اسی طرح نیکی کے کام پر صبر برائی کو چھوڑ دینے پر صبر لذت و خواہش کی قربانی پر صبر یہ صبر کرنا ہے آگے ہے سورہ حمزہ سورہ نمبر ایک سو چار یہ مکی سورہ ہے نو آیتیں ہیں آیت نمبر ایک سے نو کے درمیان ہے چگل خور اور مال کو جمع کرنے والے کا انجام کیا ہے اس کا تذکرہ ہے ہمماز وہ ہوتا جو قول کے ساتھ تانہ دیتا ہے پھر اسی طرح اللہ ماز وہ ہوتا جو فیل کے ساتھ تانہ دیتا ہے تو ہم کو نہ قول میں تانہ دینا ہے نہ بات میں تانہ دینا ہے نہ کام میں تانہ دینا ہے کچھ لوگ ہیں جو زبان سے کسی کو تانہ دیتے ہیں اس سے بھی رکنا چاہیے وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس مال رہے گا ہمیشہ اس کے پاس مال رہے گا ایسا نہیں ہے وہ ختمہ میں ڈالا جائے گا وہ توڑ پھوڑ کر دینے والی ہے وہ ایسی آگ ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے نار اللہ الموقدہ اور وہ آگ جو ہے دلوں تک ٹڑ جائے گی دنیاوی آگ کیا ہے دنیاوی آگ سے آدمی مر جاتا ہے وہ دلوں تک نہیں چہڑتی لیکن وہاں کی آگ دلوں تک چہڑے گی اور موت کبھی بھی آنے والی نہیں ہے یہ لوگوں کا گھاٹا ہونے والا ہے اس دن موت کو یاد کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی اس کے بعد سورہ فیل ہے سورہ نمبر 105 مکی سورہ ہے پانچ آیتیں ہیں اس کے اندر واقع فیل کا ذکر ہے آیت نمبر ایک سے پانچ کی دریمان غور کیجئے بیت اللہ کو منحدم کرنے کے لیے اب رہا آیا واقعہ یہ ہے مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ فیل اس سال ہوا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے عربوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے ایسر تفاصیر کے مطابق حبشاہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں اب رہا جو تھا وہ گورنر تھا وہاں اس نے ایک گرجہ گھر بنایا تاکہ لوگ آئیں اور وہاں عبادت کریں اور خانہ کعبہ کو چھوڑ دیں مکہ والوں کے یہ بات ناگوار گزری تو مکہ والے جو ہے مکہ والے میں سے کوئی آدمی گیا اور اس کے بنائے ہوئے گرجہ گھر میں غلازت پھیک دی گندگی پھیک دی تو اس سے اتنا آگ بگولہ ہوا کہ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ وہ آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کیلئے آیا جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا جو عرفات سے مینہ آتے وقت ایک وادی ہے وہاں پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندے بھیجے جو اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئے اور اوپر سے برسا رہے تھے یہ چنے یا مسور کے برابر کنکریاں تھی جس کو بھی کنکری لگتی وہ پکھل جاتا اور وہیں پر وہ مر جاتا اس کا گوش جو ہے وہ جھڑ جاتا اب رہا بھی سنعہ جو جمن کے اندر پہنچتے پہنچتے بھی مر گیا ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ ابابیل پرندہ ہے نہیں عربی زبان میں ابابیل کا معنی ہوتا ہے گھول در گھول تو پرندے جو آئے وہ گھول در گھول تھے جھن کے جھن تھے اس لئے ابابیل پرندہ نہیں ہے اس لئے ابابیل کو پرندہ ماں سمجھئے گا سجیل اس مٹی کو کہتے ہیں جس کو آگ میں پکا دیا جائے تاسف معقول اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے کر دیا گویا کہ وہ کھایا ہوا چھیکا ہے بھوسے ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھرپاد کر دیا اس لئے کہا گھور کرنے کی بات ہے اس کے بعد سورہ قرآش ہے سورہ نمبر ایک سو چھے مکی سورہ چار آیتیں ہیں اسے سورہ ایلاف بھی کہتے ہیں اور کیجئے قرآش کی انصیت کن ملکوں سے تھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے سردیوں میں وہ یمن کی طرف جاتے تھے جو گرم علاقہ تھا پھر اسی طرح گرمیوں میں وہ شام کی طرف جاتے تھے جو سرد علاقہ تھا جو تھنڈا علاقہ تھا خانہ کعبہ کی یہ لوگ خدمت گزار تھے اس لئے تمام عرب والے ان کی عزت کرتے تھے اس سورت کے اندر قرآش کو یہ بتلایا گیا ہے کہ جو گرمی اور سردی میں سفر کرتے ہو یہ ہمارا احسان ہے اس لئے تمہیں یہ چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت پر رہو فَلِيَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ کیوں وہی کھلاتا اور پلاتا ہے بھوک سے کس طریقے سے روزی روٹی کا انتظام کیا تم سفر کے لئے جاتے ہو تو عرب کے لوگ دو مرتبہ تجارت کے لئے باہر جایا کرتے تھے پھر اسی طرح کہا وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اور اَمْنُ شَانْتِي اسی نے دی ہے خوف سے اس لئے اس گھر کے رب کی عبادت کے لئے اُبھارا گیا ہے اس کے بعد ہے سورہ معون سورہ نمبر ایک سو سات یہ مکی سورہ اس کے اندر سات آیتیں ہیں اس سورہ کو سورت الدین بھی کہتے ہیں اس سورت کو سورہ عرائیتہ بھی کہتے ہیں اس سورت کو سورہ سورت الیتیم بھی کہتے ہیں آیت نمبر ایک سو سات کے دریمان غور کیجئے منکرین قیامت کے عصاف کیا ہیں وہ کیا وہ جھوٹ بولنا ہے پھر اسی طریقے سے وہ کیا وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا ہے قَلَّبَ اللَّهَ تُقْرَمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَازُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِيرِ سورہ فجر سورہ نمبر نوازی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو اور آپس میں مسکینوں کو کھلانے پر اُبھارتے نہیں ہو اور کہا گیا ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے فَوَيْرُلِّ الْمُسَلِّينَ جو اپنی نماز میں غفلت کرتے ہیں اور دکھاوے کے لئے نماز پڑھتے ہیں غور کریں جو نمازی نہیں پڑھتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا جو دکھاوے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا یہ انجام ہے کیا ہونے والا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لئے منافقین کے بارے میں آیا سورہ نسا سورہ نمبر چھار آیت نمبر اکسو بیالیس وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَىٰ دَقَامُوا قُسَالَ وَرَعُونَ النَّاسُ وَلَا اِسْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلَ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں اور جو ریاکاری کرے گا دکھاوا کرے گا تو خود اس کا نقصان ہے مصرد حمد جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو دو پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر 659 عبداللہ بن عمر بن عاص بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ وَسَغَّرَهُ وَحَقَّرَهُ قَالَ وَظَرَفَتْ أَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے کے لئے کیا تو اللہ اپنے مخلوق میں سے سنانے والے کیا کرے گا چھوٹے بڑے سب لوگوں کو اس کے عمل سے آگاہ کر دے گا اور وہ لوگوں کی نظروں میں سے اسے حقیر اور ظلیل کر دے گا عبداللہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ وہ لوگ ہیں کون لوگ ہیں جو ملقرین قیامت کے عصاب میں سے ایک یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ عام برطنے کی چیز بھی وہ لوگوں کو نہیں دیتے مَاعُونَ کا معنی ہوتا ہے شَيْعُونَ قَلِيل معمولی چیز بھی جیسے کلھاری ہے ہنڈیا ہے ڈول ہے ماچس ہے نمک ہے مرچ ہے بھئی لوگوں کو دینا چاہیے اور اسی کا خیال لکھنا چاہیے لیکن ایسے لوگ ہیں وہ خیال ہی نہیں رکھتے بڑے کنجوس ہیں بخیل ہیں جس طریقے سے یہ حقوق اللہ ادا نہیں کر رہے ہیں حقوق العباد بھی ادا نہیں کر رہے ہیں تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ حقوق العباد ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ یہ حقوق اللہ ہے یعنی نماز اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں بندوں کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وآلہ 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 ترجمة نانسي قنقر